موسیقی ہم زیارت کرتے ہیں دونوں بیٹوں کی حضرت رسول اللہ ایک بیٹے نے چھوٹے بیٹے نے حمد کر کے کہا ہم مسلم امن عقیل کے بیٹے ہیں کہا آپ دونوں آئیے وہ مؤمنہ تھی کہا میرے ساتھ چلیں کون مسلم امن عقیل کا علی بن بیچالب کے دعوات میرے ساتھ چلیں گھر لے گئے اور تھا خاموشی سے بیٹھے رہے گا وہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ شوہر منافق ہے جو عبید اللہ اپنے زیاد کی فوج میں تھا دونوں بچوں گھر میں رکھا کھانا دیا یا لباس دیا اور اپنے کمرے میں کہا کہ آپ شوہر نہ کیجئے کہ کمرے میں خاموشی سے بیٹھے رہیے گا رات میں اس کا شوہر آیا کہا کیا بات ہے سارا دن کہاں تھے کہا مسلم کے دونوں بیٹوں کو تلاش کرتا رہا کہا جناب سیدہ صدر جناب رسول خدا صدر کہ ایلی کے دونوں وہ نوازے ہیں کہا نہیں مجھے عبید اللہ اپنے زیاد سے انعام چاہیے اولاد والے بیٹھے ہیں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں تو جملے وہ پورا دن تلاش کرتا رہا تھا رات کو آرام کرنے لگا دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا دونوں شہزاد ہوں نے ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں خواب دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں ہاتھ باہیں پھیلا کہتے ہیں میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ جیسے کہانا میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ دونوں بچوں کی آنکھ کھلی اٹھے ایک مسلم کو دیکھا دونوں رونے لگے جب رونے لگے تو بڑے بھائی نے چھوٹے کو پیار کیا کہا بھائی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہا کہ نہیں اچانک ایک مرتبہ کانا میں آواز آنے لگی دونوں بچے سننے ہوتے ہر آدمی کہہ رہا تھا دونوں نے والا مسلم کو مارو مسلم کو کہا باہ بھائیہ یہ کہیں ہمارے بابا کو دنوں قتل کرنے کی باتیں نہیں کر رہے ہمارے بابا بے گناہ ہے بڑا بھائی جانتا تھا کہ ہمارے بابا کو مارنا چاہتے ہیں ایک مطلبہ جب اس نے حارج ملعون نے رونے کی آواز سنے تو فوراں اٹھا گا کہا کون ہے ہمارے گھر میں بیوی سے پوچھا گا کوئی بھی نہیں خاموش رہو کہا نہیں فوراں آیا آنے کے بعد پوچھا کون ہے آپ دونوں تو دونوں شہزادوں نے کہا آپ مسلم نے اپنی کے بیٹے ہیں اس نے ایک مطلبہ دونوں کے بالوں میں ہار کھا گا اور بالوں سے پکڑنے کے بعد کہا میں سارا دن تمہیں دراز کرتا کہ میرے گھر میں چھپے ہو جب بالوں سے پکڑا چھوٹے بھائی نے روکے فوراں بڑے بھائی کو دیکھا کہا ہمارا یہ بھی دشمن ہے ہارس کی بیوی نے کہا کہ خوفِ خدا کر دونوں ظلم نہ کر ان دونوں کو بہت خود رکھیں عزقہ نے مجھے اپنے زیاد کا احنام چاہیے بس آخری دو جملے سن لی دیئے آپ نے بہر رکس دیکھا ہوگا اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا غلام بھی ساتھ تھا زوجہ بھی ایک مرتبہ بہار کہاں اوفے کے باہر فوراک کے کنارے لے آیا آپ نے غلام سے کہا دونوں کے سب کلم کر دے کہا نہیں میں اتنے پیارے بچے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے معصوم چہرے ہیں میں نہیں مار سکتا اپنے بیٹے سے کہا کہ مار کر نہیں میں نہیں مار سکتا بیوی نے کہا خبردار انہیں ہارت نہ لگا نہ کہا نہیں میں خود ماروں گا ایک مرتبہ دلوار کی چیز دونوں شہزادوں سے کہا کہ کوئی آخری خواہش ہے بڑے بیٹے نے کہا کہ ہمیں دو دو رکت نماز پڑھنے تھے دونوں نے مجھے نماز پڑھنے لگے کہا کہ کوئی اپنے دونوں کرتے اتارو میں تمہیں زمان کروں گا چھوٹے بھائی نے ایک مرتبہ بڑے بھائی کو دیکھا چھوٹے سے اس نے پوچھا کیا بات ہے کرتہ کیوں نہیں اتارتے کہ میرا کرتہ امی بدلہ کرتی تھی میرے بھائی بدلتی تھی میں اپنا کرتہ خود نہیں بدل سکتا ایک مرتبہ اس نے دونوں سے کہا کہ تیار ہو جاؤ پہلے کس کا گلہ کھا بڑے بھائی نے کہا میری بھائی نے چھوٹے بھائی فورت سامنے آیا کر نہیں میری بھائی نے کہا تھا چھوٹے بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے پہلے پجھے مار دیں اس نے کہا پہلے ایک مرتبہ تیار ہو جو دونوں نے ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈالی اس نے درواز چلائی دونوں کی گردنے کاندی جب گردنے کاندی دونوں کے لاشوں کو ایک مرتبہ فرات میں ڈالا فرات میں لاشیں ڈالے یہاں قریب میں آپ نے دیکھا بھی پانے بھیڑا ایک کسان یہاں کھیت میں کام کر رہا تھا اس نے دیکھا تو لاشیں بہتے ہوئے آ رہے ہیں آ کے بھائی لاشیں نکالے کرنا جانے کی اس ماں کی گوزو گڑی ہے مجھ نے بچوں کو آپس میں محبت کے گلے میں باہیں اس نے لاشیں نکالے اس مقام پہ لایا رات و خواب میں رسول خدا کو دیکھا لیے مرتضاء کو مولانا نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں بس میں ایک مرتبہ وہ حارس بلون دونوں سر کپڑے میں بان کے لے گیا کہا عبیدالہ ابن زیاد کے پاس پوچھو عبیدالہ ابن زیاد نے یہ کیا ہے کہا میں تیرے لئے انعام لے کیا ہے تو اسے انعام چاہتا ہوں کہا کون ہیں یہ دونوں کہا روال کھولو ایک مرتبہ روال کھولا کہا یہ دو بچوں کے چہرے لگ رہے ہیں سر ہیں کہا ہاں کہا کون ہے کہا مسلم ابن عطیق کے دو یتیم بچے ایک مرتبہ عمایت عبداللہ ملون نے پوچھا چہروں پہ پانی ڈالوں اتنا خون کیوں ہے میں چہریں دیکھنا چاہتا ہوں جب پانی ڈالتے لگے تو خون پہنے لگا پان اترنے لگے ع்بداللہ ملون نے پوچھا کیا بات ہے ان کے پان کیوں اتر رہے کہ میں نے پانوں میں ہاتھ ڈالاتا میں نے پانوں سے مگڑ کے کسیلا تھا اس لیے ان کے پان اتر رہے کہ پھر تو عبداللہ ملون نے کہا چہرے دھوں میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں جب پانی ڈالا اس نے کہا میں نے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھ رہی ہے اس نے کہا جاؤ حارش کو نے قتل کر تو شہی راب نہیں ملے گا بس میں کوفے میں دو سند افراد یہ کہ میں نے تمام کر دیا اب آپ کوئی ہیں والان والے ہیں پتاشت نہیں کر پائیں گے ایک سنگ ہوگا یہ کیسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھڑی ہے دروازہ ہے جب بی بیاں کوفے میں آئی گا جیسے یہ دروازہ ہے ساری بی بیاں گزر رہی تھی لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے علی اور بطول کی بیٹیوں کو لوگ پتھر مار رہے تھے اچانک آمازہ ہے السلام علیہ وآلہ جناب زیرم نے سوال کے بیٹے سجاد یہ کون ہے جو ہمیں سلام کرے امام سجاد جروہ کہ گھڑی اممہ کوفے کے دروازے پہ دیکھیں میرے جو مسلم کا سر لڑکا ہے ساری بی بیاں گزر گئی ایک بی بی رک گئی تھا وہ رقیہ بتایا جاتا جرح میں رقیہ نے سوال کیا کم مسلم جو آپ پہ گزری میں نے دیکھ لیا جو مجھ پہ بیٹی وہ آپ چاہتے ہیں مسلم مجھے اتنا بتائے میرے دو یدی ایک بچے کہا ہے میرے دو یدی ایک بچے کہا ہے ایک مرتبہ آزو بہنے لگے فرمردگارہ آسطہ ان دو شہداد ہوں ایک بچے کہا ہے فرمردگارہ ہم سب کو بار بار کی زیارت نصیف صاحب اس نمان کے ظہر میں تعجیم فرمردگارہ ان دو شہدادوں کے صدقے میں ہمارے تمام بچوں کو لے کو سالح ہمارے پچوں کے ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلام بات رہے ہیں جناب رکیہ کیونکت کا بہت سلام ہمارے جتنے بھی جہاں کو میری مسئلہ کے جہاں جوانکتا ہوں ربناہ کتابل بن نیتا نیتی سلام سے جائیں کی دونوں جائیں سوئے لہت اے پرش تو مجھے کر بنانے چلو اے پرش تو مجھے کر بنانے چلو اے پرش تو کجھے کر بنانے چلو میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو اپنے مولا کے قدموں کو چھونگا میں فرش سے عرش کو آج چھونوں گا میں یہ بادا تو ارگز نہ بھولوں گا میں بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو اے فرش کو مجھے گھر بجالے چلو اے فرش کو مجھے گھر بجالے چلو حق قدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو اے فرش کو مجھے گھر بجالے چلو اے فرش کو مجھے گھر بجالے چلو یہ لاحت تو نہیں گھٹتانا میرا یعنی اب گئے وہی عابدانا میرا بن گیا ہے وہی عاشیانا میرا عاشیانا میرا یا نجب مجھ کو یا نینبالے چلو اے فرش کو مجھے گھر بجالے چلو اے فرش کو مجھے گھر بجالے چلو سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا ہے ارادہ یہی ساملا جاؤں گا میں قرآن سا نہ چاپ کر بجالا جاؤں گا کر بجالا جاؤں گا وہ جہاں ہے مجھے اس جہاں لے چلو